اسلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے آپ ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان ظہور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر بی جی پی جو دعویٰ کر رہی ہے زمینی سورتال اس کے برکس جبکشمیر میں ملٹنسی کبھی ختم نہیں ہوئی بی جی پی انتخابات کر کے جمہوریت بحل کرے وقار سوروانی کا بیان گجر بکر والوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی تھی اسے ختم کیا گیا پورے جمہور کشمیر میں بی جی پی کی لہر رویندر رہنا کا بیان جمہور کشمیر میں منات یاترہ خیدت و احترام سے جاری تین ازار چھ سو اکانوے یاتوی پر مشتمل اکیسوہ جتہ وادی وارد ال جی منو اسنانے بالتل بیس کیپ میں انتظامات کا لیا جائزہ کفارہ میں موسیدار بارشو اور بادل فٹنے سے تباہی چار گاڑیا ملبی کے زد میں تباہ متدد امارتوں کو پہنچان اقصان ڈی سی نے جائی موقع کا دورہ کیا سورکھوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارک عبداللہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کو منی پور کے صورتحال پر پارلمنٹ میں بات کرنی چاہیے اور اپوزشن کو بھی اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرنی کی اجازت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا منی پور کے بارے میں بات کر رہی ہے پیام موڈی نے بھی اگرچہ اس معاملے پر بہت سخت الفاظ سے تبصورہ کیا تو ہم انہیں پارلمنٹ میں بولنا چاہیے اور اسے اپوزشن کو بھی سننا چاہیے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں پارلمنٹ میں اس معاملے پر بات کرنے کی اجازت دی جائے گی ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں بلکہ صورتحال کے بارے میں اپنی جذبات کا اظہار کرنا ہے کیونکہ منی پور ہم سب کے لئے ایک علمیہ ہیں یہ ہر ہندوستانی کے لئے قیامت ہے فاروق الدلہ نے کہا کہ کچھ لوگ اقتدار کے لئے نفرت فیل آ رہے ہیں ہر ایک شخص جو ہندوستانی ہے اس کے لئے یہ قیامت کا معاملہ ہے یہ حالت ہے ایک ہی لوگ کس طرح یہ کر رہے ہیں اور یہ نفرتیں کیسے بڑھائی جا رہی ہیں کرسی کے لئے مجھے افسوس ہے اس کرسی کو لانت جس میں ہم انسانوں کو بانٹے ہیں جبکہ وہ ایک ہے وہ سب کا ہے کس شکل سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ تک ہے آپ اس کو مندر میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ کو بانٹا جا رہے ہیں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا اس کے بارے میں بات کرنا ہے انہیں اس کا جو آپ کیا ہے انہیں بھی اس کے بارے میں بہت زبردست الفاظ حسمات کی ہے مگر ان کو یہ پارلیمنٹ میں کہنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہنے کے بعد انہیں ہماری بھی سکتے ہیں امید کریں گے کہ ہمیں موقع دیں گے پارلیمنٹ میں اس کے بعد ہم نے کسی کے تنقید نہیں کرے مگر اپنے دل کے حالات ان کے سامنے جمع کشمیر پردیش کانگریس پارٹی کے صدر وقا رسولوانی نے بی جی پی پر حملہ بلتے ہوئی کہا کہ بی جی پی ہے زمینی صورتحال اس کے برعکس ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں کبھی ملٹنسی ختم نہیں ہوئی ملٹنسی تب بھی تھی ملٹنسی آج بھی ہے مقا رسولوانی نے کہا کہ بی جی پی کو جمع کشمیر کے حالات بہتر بنانے کے لیے باطو سے زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ چینل سکون کی زندگی گزار سکیں انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے جمع کشمیر میں جمہوریت کو ختم کیا ہے یا جلدہ جلد اندخابات کر کے جمعوری حقوق کو بحل کرنا چاہیے دیکھیں ایک بہت بجپنا تھا مجھے جب سے ملٹنسی شروع ہی ہے اب تینتیس سال ہو گئے تو کبھی کم کبھی زیادہ تو ملٹنسی کبھی ختم نہیں ہوئی آپ نے دیکھا رہا جوری پونچ میں ہمارے دس جوان جو ہے شہید ہوئے یہاں پہ شپیہ میں لیبز زخمی ہوئے ان پہ اٹیک ہوا انتناگ میں ہوا ٹارگٹ کے لنکس جو ہے لگت لگتار ہے ہم چاہتے ہیں کہ بی جی پی دعویٰ کرنے سے زیادہ زمینی سطح پہ عمل کرے تاکہ یہاں کی حالات جو ہے وہ سدھر جائیں یہاں کی لوگ جو ہیں چینل سکون کی زندگی گزارے ہم جلسوں میں تین سو ستر کی باتیں کہیں دوسر ہندوستان میں ان چیزوں کو بیچے کہ ہم نے جی عمل لائے اس سے بہتر ہے گراؤنڈ پہ کام کرنا اور یہاں پہ عمل لانا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے چینل سکون کی زندگی گزارے اور ڈیموکریسی جو ختم کر دیئے بی جی پی نے جو چھے سال سے الیکشن ہوئے ہی نہیں الیکشن نو سال پہلے ہوئے ہم چاہتے ہیں لوگ سباہ کے الیکشن ہو پنچائتوں کے الیکشن اور اس سے پہلے ڈیلیمٹیشن بھارتی ایجندہ پارٹی کی طرف سے آج جمہوں میں یوتھ کانونشن پروگرام کا انقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں کے خاص تعداد نے شرکت کی اس مقبر بی جی پی یو ٹی صدر رویندر رینہ نے خطاب کرتے ہوئے جمہ کشمیر کی ترقی میں موضی حکومت کے تعاون کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ مرکج حکومت کی طرف سے کئی سکیم علانش کی گئی جس سے لوگوں کو رہت پہنچی گجر بکر والوں کے ساتھ جو نائنصافی پچھلی حکومتوں کی طرف سے کی گئی تھی اسے ختم کر دیا گیا رویندر رینہ نے کہا کہ موضی حکومت نے پورے جمہ کشمیر میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے مشن پر کام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے جمہ کشمیر میں بیجو بی کی لہر ہے تو بھارت یہ جنتہ پارٹی کی ایک زبردست اس وقت لہر ہے وہ لا جواب کام کر رہے ہیں آج ہماری بہنوں کو جو گیس کے سلنڈر کنیکشنز دیئے گئے جو یہاں گجر بکر وال لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حق دیئے پولیٹیکل ریزرویشن دی انٹر ڈسٹک کا کالا قانون جو انسی کانگرس اور پی ڈی پی نے گجر بکر والوں کے خلاف لایا تھا وہ کالا قانون ختم کیا اور پہاڑی قبیلے کے لوگوں او بی سی کمیونٹی کے لوگوں جاٹ سمودائے کے لوگوں جمہوں کے ڈوگرے ہو یا کشمیر کے لوگوں موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا ہے میں آپ تمام ساتھیوں کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں جو جوش جنون جذبات آپ نے آج کے اس جائننگ کے پروگرام میں دکھا ہے میں امید کرتا ہوں یہ جمہوں کشمیر میں امانات یاترہ قیدت و احترام سے جاری ہے اور اب تک تین لاکھ تیس ہزار یاترین نے بابا برفانی کی درشن کیے ہیں آج جمہوں کے بھگتین اگر بیس کیم سے یاتریوں کا اکیس وجہ تھا یاترہ کھری کشمیر والد ہوا تین ہزار چھ سو اکانوے یاتری ایک سو اکتالیس چھوٹے بڑی گاڑیوں میں سخت سکیورٹی بندوبست کے بیچ نونون پہل گام اور بالتل بیس کیم کے لئے روانہ ہوئے نونون پہل گام بیس کیم کے لئے نوے گاڑیوں میں دو ہزار دو سو تین یاتری روانہ ہوئی جبکہ بالتل بیس کیم کے لئے اکاون گاڑیوں میں ایک ہزار چار سو اٹھاسی یاتری روانہ ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ بہت سے دنوں پر مہی کے یاترہ اکتیس اگست کو اختیام پذیر ہوگی ادھر جمہوں کشمیر حکومت اور شریعہ مناث شائن بورڈ نے یاتری کے لئے تمام انتظامات کیے گئے ہیں یاتری بھی کیے گئے انتظامات سے مطمئن نظر آئے درجم کشمیر کے لیفٹ اینڈ گورنر منوسنا نے آج بالتل بیس کیم کا دورہ کرکی جاری امناث یاترہ کے انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا بالتل بیس کیم دورے کے دوران جاری شریعہ مناث یاترہ سے مطلق انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے الڈجی نے وہاں یاتریوں سروس فرام کرنے والوں اور افسران سے انہوں نے بات چیت کی اس کے علاوہ ماہول دوست پائیدار لنگر کا بھی انہوں نے دورہ کیا جو محکمہ دہی ترقی نے سواہہ ریسورس منیجمنٹ کے تعاون سے ترطیب دیا ہے الڈجی نے کہا کہ مقدس سفر لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لارہا ہے اور مقامی امنگوں کو نئے بازو دے رہا ہے منوسنا نے کہا کہ شریعہ مناث یاترہ سیاحت روزگار پائدہ کرنے اور آمدینی میں اہم حصہ ڈال رہی ہے انسانی روح عظیم بلندیوں تک پہنچ رہی ہے ثقافتی تنو فرقہ وارانہ ہم آہنگی مضبوط ہو رہی ہے اور جمع کشمیر جدید دور کی علامت بن کر ابر رہا ہے خبر نامہ جاری ہے وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد آزار